دہی کا شمار ان مقبول ترین ریزاؤں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے فائدہ مند بیکٹیریا کو انسانی صحت برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم تصور کیا جاتا ہے دہی فائدہ مند بیکٹیریا سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے صحت کا خزانہ کہا جاتا ہے اس کو باقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے صحت پر بے شمار فوائد ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ دہی میں بہت سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں ایٹامن بی بارہ، کیلشیم، فاسفورس اور ریبو فلاوین پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک سو گرام دہی میں ایک سٹھ کیلوریز، اٹھاسی فیصد پانی، تقریباً چار گرام پروٹین، پانچ گرام کاربو ہائیڈریٹس اور شوگر اور سالے تین گرام فیٹ پائے جاتے ہیں دہی کو نمکین آمیتھی لسی کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ صحت کو برقرار اور جسم کو تھنڈا رکھنے والا مشروب ہے اس کے علاوہ دہی کا رائطہ بھی بنایا جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق دہی ایسی غزہ ہے جسے ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے گرمیوں کے موسم میں دہی کو باقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے مطلی، پانی کی کمی اور گرمیوں کی وجہ سے لاحق ہونے والی دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا دہی کے فوائد ہر روز دہی کو استعمال کرنے سے یہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں وزن میں کمی ایک طبی تحقیق کے مطابق دہی زیادہ کھانے کی خواہش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھانا کم کھایا جاتا ہے اور کھانا کم کھانے کی وجہ سے وزن نہیں بڑھتا اور اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دہی کے استعمال کی وجہ سے جسمانی توانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہائی بلڈ پریشر میں کمی بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے کے لیے دہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے بعض اوقات نمک زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں دل کی بیماریاں اور خون کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جسم میں اگر نمک کی مقدار بڑھ جائے تو اسے متوازن کرنے کے لیے مناسب مقدار میں پوٹیشیم کی ضرورت ہوتی ہے دو سو چھبیس گرام دہی میں تقریباً چھے سو ملی گرام پوٹیشیم پائی جاتی ہے جو مختلف بیماریوں کے خطرات کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ بہتی عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو متعدد غزائی اجزاء کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری ابھر بھرے پن کے خطرات بڑھ سکتے ہیں بہتی عمر کی وجہ سے ہڈیوں کے مسائل کے خطرات کو کم کرنے کے لیے دہی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے دہی میں کیلشیم اور ویٹیمن ڈی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ کو جوڑوں کے درد اکھنچاؤ سامنا ہو تو آپ کو دہی باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اس کو باقاعدہ طور پر استعمال کرنے سے جوڑوں کے مسائل میں واضح کمی آئے گی حازمہ کے نظام میں بہتری دہی میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا آسانی کے ساتھ حازمہ کی نالی میں جذب ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر غزاؤں کو بھی حزم ہونے میں معاونت فراہم کرتے ہیں اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے پی ایچ لیول بھی برقرار رہتا ہے اور میدے کی تضابیت میں اضافہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ دہی کے باقاعدہ استعمال سے میدے کے کئی امراض کے خطرات کم ہو جاتے ہیں جلد کے نکھار میں اضافہ جلد کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ کرنے کے لیے لوگ مختلف کریموں اور لوشنس کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات جلد پر مزر اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اس کے برقس جلد کو شفاف بنانے میں دہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور مسنوعی چیزوں کے استعمال میں بھی کمی آئے گی نرم اور چمکدار بال بالوں کی حفاظت کے لیے دہی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کو استعمال کرنے سے خوشکی اور سر کی خارش وغیرہ کا خاتمہ ہوتا ہے بال نرم اور چمکدار ہو جاتے ہیں قوت مدافعت میں اضافہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے انسان کی قوت مدافعت جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی بیماریوں کے خطرات کم ہو جائیں گے دہی کو باقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کی قون مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور مختلف بیماریوں کے خطرات میں کمی آتی ہے